موسیقی اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر آؤ دیکھ تاریخ سفر اللہ کے بندوں کا وہ عظیم گزشتہ وقت گزرے ہوئے وقتوں پر ڈالو ایک حقیقی نظر ان کی یہ کہانیاں ڈالے گی ہر ایک پہ اثر ان پر تھا خدا کا عقص راست و باز تھے وہ شخص اللہ کے بندے ان کے حکم پہ چلتے شکو شبا شکایت نہ کرتے اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر موسیقی 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 اور پھر اللہ نے دیکھا کہ زمین پر آدمی کے گناہ اور ظلم پڑ گئے ہیں اور اس کے دل کا سوچا ہوا ہر خیال ہر قسم کی برائی اور نقصان دے سوچ پر منحصر ہے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس آدمی کو تباہ و برباد کر دوں گا جس کی تخلیق خود میں نے کی ہے روئے زمین پر انسان اور حیوان دونوں اور رینگنے والی چیزوں اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے جن کے لیے مجھے افسوس ہے کہ میں نے انہیں پیدا کیا ہے موسیقا 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 موسیقی ابباجان اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ آپ مجھے کس کام میں غزیٹ رہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں راضی ہو گیا ہوتا اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ چیز کتنی بڑی ہوگی یہی کوئی تین سو ہاتھ لمبی پچاس ہاتھ چوڑی اور تیس ہاتھ اونچی موسیقی 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 ہاں صرف یہی کشتی میتھو سالح کا کیا ہوگا اور تمہارے والد لامیچ والد اور میتھو سالح بھوڑھے ہو رہے ہیں ہمیں کچھ انتظار کر کے دیکھنا ہوگا مجھے تو سب سوچ کر بہت ڈل لگ رہا ہے اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا ہم وہی کر سکتے ہیں جس کا حکم ہو مجھے تو نوتی نوح نوح میرے عزیز دوست یقین نہیں آتا ہے یہ تو بلکل ویسی ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی ایک بڑی سی کشتی ہمارے آہاتے میں کسی بھی طرح کے پانی کے موافق وہ بہت امدہ ہے میرے دوست بعض اوقات تم غلط وقت پر بول پہتے ہو نہیں نہیں نوح میں واقعی میں کوئی تضہیق نہیں کرنا چاہتا تھا میرے دوست لیکن لو دور ہو جائے نشے بازوں ہو ہو مضبوط جوان تمہیں اپنے موں کو سنبھال نہ ہوگا بند کرو یہ سب آہ یہ سب مزاگ تھا بنتہی چھوڑو یہ سب ختم کرو اب تم سنو تمہیں اس وقت اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا اب وہ واپس آنے والا ہے ٹھیک آدھی رات کو اور اب وہ تمہیں مار ڈالے گا بنتہی مجھے ماف کر دو دراصل میرے لڑکے زیادہ کام کرکے تھک گئے ہیں تیرے لڑکے زیادہ کام کر کے تھکے ہیں میں تمہارا حلق اندر پھر کر تمہارا دن نوچ چلوں گا آگے مٹ پر شرابی کتے کہیں کہ بز دے اگر مجھے روکا نہ جاتا تو میں تمہیں ختم کر دیتا بس اس کے لئے اتنا کافی ہے پسام تم اپنے دوستوں کو لے کر چلے جاؤ آج کی رات میں تمہارا استقبال کروں گا چلو فزام چلتے توائیہ پہ ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی میں جا رہا ہے نو مجھے افسوس ہے میرے دوست یہ سب شراب کی وجہ سے میں جانتا ہوں مجھے افسوس ہے تو اب تم اس کشتی کو جانوروں سے بھر دینا چاہتے ہو میرے دوست یہ اللہ کی مرضی ہے میرے دوست اب یہ تو بتاؤ کی اور کتنے لوگ اس کشتی میں سما پائیں گے میرے دوست بلحال تو میری بیوی میرے تین بیٹے اور غالباً تین بہو ہیں تو یہی امید رکھیں میں اپنی بیٹی اور تمہارے بیٹے کے درمیان تعلقات کی حوصلہ افضائی کر رہا ہوں امید ہے تمہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا تمہاری بیٹی بہت امدہ ہے فزام اور مجھے اس سفر میں اس کو شامل کر کے بہت خوشی ہوگی ہاں میں نے اس سے بات کی ہے اس جنونی سفر کے بارے میں اس نے شادی کرنے میں رضا مندی دکھائی ہے یقیناً وہ اپنے والد کی فرما بردار بیٹی ہے میں ایسی قسم کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہوں نوح یہ بتاؤ کیا؟ میں توبہ کر لوں تو کیا مجھے کشتی میں کمرہ ملے گا؟ یا میں باہر کی طرف لٹکتا رہوں گا؟ دنیا کے باقی ماندہ گنے گھاروں کی طرح میرے پاس آؤ اب تم توبہ کر لوں توبہ؟ میں اور توبہ؟ کس لیے؟ فسام تم میرے دوست ہو اور تمہیں چھوڑنے کا مجھے غم ہوگا توبہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوگی لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فسام ہم لوگ ظلم و تشدد کے سیاہکار وقت میں جی رہے ہیں ہر آدمی وہی کرتا ہے جو اس کی نظر میں صحیح ہے اور کسی دوسرے کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا ایک دن میں بازار میں موجود تھا میں نے لڑکوں کو ایک چھوٹے سے چوراہے پر جمع ہوتے دیکھا میں یہ دیکھنے کے لیے رک گیا کہ آخر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پھر میں نے جو منظر دیکھا وہ بڑا ہی دہشتناک تھا وہ چھوٹے چھوٹے چوہوں کے پیر کاٹ کر انہیں تڑپتا دیکھ رہے تھے اور کہہ کہہ لگا رہے تھے یہ تو میں ہر وقت دیکھتا ہوں یہ بے ضرر مزاک ہے نو یہ پرانے لوگ ہیں جو مصیبت کی وجہ بنتے ہیں لیکن میرے پاس بنتائی اور دوسرے محافظین ہیں جو میری دکان کا خیال رکھتے ہیں وہ مجھے کبھی نہیں ستائیں گے میں نے انہی لوگوں کو لوگوں کی نگاہوں میں دھول ڈال کر چاروں طرف ٹہلتے دیکھا ہے اور لڑکھڑاتے ہوئے گڑھوں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت ہی زور زور سے ہستے ہوئے دیکھا ہے مزاک اڑاتے ہوئے دیکھا ہے اس کا حل کیا ہے فسام تمہارے کہنے کے مطابق ایک سیلاب آنے والا ہے جو ان تمام نجازتوں کو دھوڑ ڈالے گا بلکل صحیح میرے ساتھ ہو فسام میرے ساتھ ہو اور اپنے کام پر لگ جاؤ ہم وہاں ان بدبودار جانوروں کے ساتھ کشتے میں سمائیں گے کیسے اور انہیں کھلائے پلائے گا کون ہم کہتا ہے کہ ہم ساری دنیا کے لئے مزاق کا ذریعہ بن رہے ہیں تمہارے شوہر ہم ہیں کہاں تم لوگ کب جا رہے ہو ہم لوگ نہیں بھی جا سکتے ہیں کیا ہم نے اپنے ارادے کے بارے میں نو سے بتایا مجھے یقین ہے لو پوچھ لیں گے کیا ہم اتنے امیر ہونے والے ہیں ہم اور فسام کشتے بنانے کی باتیں بتانے والے ہیں کہ یہ کیوں بنائے گئی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے تم جانتے ہو کہ ہم کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ آنے والے ہیں مجھے تمہارا رویہ بلکل پسند نہیں آیا مجھے شرم آتی ہے کہ میرا باپ اتنا نیچے جھگ جائے گا نیچے تمہارا مطلب میرے شوہر کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے نیچتا ہے تم کا صرف اس بات کی جلن ہے کہ جیفت نے اس عظیم موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا یہ آفت ایک شریف اور رحمدل شخص ہے اور وہ کبھی بھی شراب میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا جو سرکہ لگتی ہے کیا تم خود اپنے باپ کو ہی چور بنا رہی ہو ہاں اور ویسے ہی تمہارا شوہر بھی ہے ہاں چور نہیں ہے تیامت شکوے شکایت بند کرو اور اپنی کام پر لگ جاؤ ہم وہاں ان بدبودار جانوروں کے ساتھ کشتی میں سمائیں گے کیسے اور انہیں کھلائے پلائے گا کون ہم کہتا ہے کہ ہم ساری دنیا کے لیے مزاک کا ذریعہ بن رہے ہیں تمہارے شوہر ہم ہیں کہاں تم لوگ کب جا رہے ہو ہم لوگ نہیں بھی جا سکتے ہیں کیا ہام نے اپنے ارادے کے بارے میں نو سے بتایا مجھے یقین ہے نو پوچھ لیں گے کہ کیا ہم اتنے امیر ہونے والے ہیں ہیم اور فسام کشتی بنانے کی باتیں بتانے والے ہیں کہ یہ کیوں بنائے گئی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے تم جانتے ہو کہ ہیم کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ آنے والے ہیں مجھے تمہارا رویہ بلکل پسند نہیں آیا مجھے شرم آتی ہے کہ میرا باپ اتنا نیچے جھگ جائے گا نیچے تمہارا مطلب میرے شوہر کے ساتھ کام کرنا ان کے لئے نیچتا ہے تم کا صرف اس بات کی جلن ہے کہ جیفت نے اس عظیم موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا یہ افت ایک شریف اور رحمدل شخص ہے اور وہ کبھی بھی شراب میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا جو سرکہ لگتی ہے کیا تم خود اپنے باپ کو ہی چور بنا رہی ہو ہاں اور ویسے ہی تمہارا شوہر بھی ہے میرا چہرہ یہ کیا کر دیا تم نے تم نے یہ گھٹیا حرکت اس کے ساتھ کی ہے جو مجبور ہے اور لڑ نہیں سکتی دیکھو تم نے اس کے چہرے کا کیا حال بنایا ہے کس سے تم حواظ باقتہ ہو گئی تم نے وہ سنا جو اس نے میرے شوہر کے لئے کہا میں اپنے شوہر کے بارے میں کوئی بھی گندی بات نہیں سن سکتی جب جب وہ اپنے نوچے ہوئے چہرے کو دیکھے گی اسے اپنے جھوٹ کی یاد آئے گی سنیے سنیے نوح صاف بو آدمی ہے اور اپنے تمام معاملوں میں اللہ کے ساتھ چلتا ہے اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں اور اللہ نوح سے یہ کہتا ہے کہ ظلم اور سیاہکاریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں جس کا اسے بہت افسوس ہے کہ اس نے آدمیوں کو کیوں پیدا کیا اس لیے اللہ نے نوح سے کہا یہاں ایک کشتی بنانے کے لئے جو تمہیں میرے پیچھے نظر آ رہی ہے اللہ نوح سے کہتا ہے کہ وہ زمین پر ایسا سیلاب بھیجے گا اور تمام گندگیوں کو صاف کر دے گا تو نوح نے سو سال پہلے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور اس عجوبے کو اس کشتی کو بنانے میں کئی سال لگ گئے اور پھر اس طرح تیار ہوئی ہے ایک نایاب کشتی جس کو بنانے میں صدیہ لگ گئی لیکن کون گن رہا ہے یہ کب نوح سمندر کو کھوت کر اس میں نہر پیدا کرے گا سنیے سنیے چلو ہم اپنے خچروں تک جائیں اور اس سفر کو ختم کریں ہاں ہاں چلو چلو چلتے ہیں اببہ کا دماغ کچل گیا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہیں یا ہو سکتا ہے خود سے تم ہمیشہ اتنے بدخوب کیوں ہو جاتے ہو حقیقت پسند کیا میں نے کشتی بنانے میں مدد نہیں کی تم اس سے اچھا خاصا منافع بھی بنا رہے ہو یہ بلکل صحیح نہیں ہے ہم یہ تم کیا کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہا ہوں تو کیا بنتائی اور فسام کو ہماری سکت محنت کا فائدہ اٹھانے دے یہ منافع تمہارا جانا بہت ہی مشکل بنا دے گا اپنے اطراف دیکھو شیم ہم کہیں بھی تیزی سے نہیں بڑھ رہے ہیں اب کائی کا زخم کیسا ہے زخم تو بھر رہا ہے لیکن اس کے جذبات ویسے ہی ہیں کیوں تیامت اسے اب تک منانے نہیں آئے وہ کہتی ہے اس کی کوئی گلتی نہیں اس کا کہنا ہے تمہاری بیوی نے میرے بارے میں کافی برا بھلا کہا ہے ایک بات بتاؤ کیا یہ سب سچ ہے دراصل بات یہ ہے میں کاروباری معاملہ کی تفصیل میں نہیں جاتا سب کچھ بنتائی پر چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں ان کی تفتیش کروں گا نہیں یہ تمہیں بہت آرام پہنچائے گی پی لو اللہ نے کہا وہ حلیم وہ بردبار رہے گا تاکہ ہر کسی کو توبہ کا موقع مل سکے کیا تم بھروسہ چھوڑ رہے ہو نو بھروسہ چھوڑ رہے ہو میں نے اللہ کے حکم پر ایک کشتی تیار کی بھروسہ چھوڑ رہا ہوں میرے اعتقاد کو ادھر دیکھ سکتے ہو تم تمہیں ان تختوں پر تارکول کا آخری برش مارے ہوئے نبی سال گزر چکے ہیں اس میں مشکل کیا ہے دیکھتے نہیں وہ کتنے برسوں سے ان تمام کہکہوں کو جھیل رہا ہے معاف کرنا میں نے سیاحت کا کاروبار شروع کرنے میں ہاتھ ڈالا تھا لیکن جب وہ بڑھا تو اپنے آپ بڑھنے لگا تم صرف انگور اگاتے ہو اور نچوڑ کر رس نکالتے ہو جبکہ میرا بیٹا ہام اور تمہارا دوست بنتائی کاروبار چلاتے ہیں جانتا ہوں میں جانتا ہوں وہ اس میں پانی زیادہ ملاتے ہیں تب تو انہیں اتنے محفار نہیں ملتے ہوں گے جتنے وہ چاہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرا بیٹا ہام دنیا کے ہر آدمی کو شمار کر رہا ہے جو اس کشتی کو بہتے دیکھنے آئیں گے تو وہ اس کشتی کا چھوٹا نمونہ خرید سکتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کا مزاگ بنایا جائے فسام ٹھیک ہے ٹھیک ہے نو وہ دیکھو پانی تمہاری کشنی کے چاروں طرف منڈ رہا ہے کہاں ہے پانی میں سمجھ رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو لیکن مجھے یہ بتو کیا تم نے ہواوں میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی اب ہوا سے موت کی بو آ رہی ہے نہیں نہیں تو جب سے میں اتنا امیر ہو گیا ہوں کہ مجھے لوبان اور اوت کے سیوہ اور کوئی بو محسوس نہیں ہوتی جانتے ہو تم وہ کشتی کی عبادت کر رہے ہیں انہوں نے سب ہی اونچی جگہوں پر مندر بنا لیا ہے وہ اللہ کو وہ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان سے بات کیوں نہیں کرتا وہ سچ مچ اپنے اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ اپنے مندیروں میں اس اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو خود ان کا بنایا ہوا ہے جس کو وہ بات نہ ماننے پر لات مار سکے وہ خود اپنے آپ کی پوجہ کر رہے ہیں نوح میرے دوست بڑھاپے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ پر سے بھروسہ کم کر دیا جائے آگ 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 کو بجھاؤ یہ کشتی کی طرف پڑ رہی ہے جلدی کرو آگ کو بجھاؤ جلدی یہ کمڑے دولئے پر آگ ڈالو جلدی سب پانی لے کر آؤ آگ جلدی آؤ آگ جلدی آؤ یہ آگ کشتی تک پہنچ رہی ہے جلدی پھر آؤ جلدی پھر آؤ جلدی پھر آؤ چلو تو وہ طرف سے بجھاؤ آگ پھر آؤ مصیبت اور تباہی بہت نزدیک آگئی تھی ہم سب کو چوکن نہ رہنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ ہم کشتی کے چاروں طرف ایک نالا بنا دیں اور اسے پانی سے بھر دیں تاکہ یہ ایندہ ایسا نہ ہو میں نے اس کے بارے میں پہلے سوچا تھا لیکن یہ نہیں گوان تھا یہ ایسا ہو جائے گا ابباجان کشتی کے چاروں طرف پانی کا نالا وہاں کیا تجویز ہے یہ ترقیب بہت ہی بڑیاں ہیں ابباجان تم نے دیکھا کتنی بڑی تعداد میں لوگ کشتی کو دیکھنے آ رہے ہیں یہ ہمارے لئے شرمندگی کی بات ہے لیکن نوح ڈگمگائے نہیں وہ اب بھی اللہ کی الفاظ پر قائم ہے اللہ سہلاب کب بھیجنے والا ہے اور سب کو تباہ بھی کرے گا یہ مت بھولو پہلے یہ مجھے کافی ناغوار لگتا تھا مگر اب نہیں اور سیہاکاریوں کی کہانیاں سننے کے بعد مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم بھی کھڑے ہیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا ہم کشتی کے آس پاس محافظین تائنات کر رہا ہے اس کو برباد کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اچھا تم کشتی کے پاس اس نئے مندر گئی ہو کشتی کا مندر تم اس زمین پر کیسی باتیں کر رہی ہو کشتی کے اردگرد ایک نیا مذہب پروان چڑھ رہا ہے پجاری لکڑی کی بنی ہوئی کشتی کی چھوٹی مورتیاں نشانے کے طور پر سیہاں کو بیچ رہے ہیں مذہبی رسموں کی اداگی جاری ہے تمہارا مطلب ہے وہ مذہبی رسمیں سیلاب کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں نہیں انہیں اس کی پروا نہیں سیلاب کیسا سیلاب انہیں صرف پیسے سے مطلب ہے اور تمہارا شہر ہم اس کے بیچ او بیچ ہے یا نو کو اس کی خبر ہے عشتر تم بس چلتی ہو اس لیے کہ ہمارے پاس بہترین کپڑے ہیں دام کی طاقت ہے اور نوکر چاکر ہیں نہیں میری عزیز مجھے تم سے بلکل حسد نہیں مجھے تمہارا رویہ اور سوچنے کا طریقہ دونوں ہی چیزیں ناغوار لگتی ہیں تم کافیرانہ ہو اور نو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں اچھا اوہ عالمِ غیبی محترما کیا تم اس دل کا حال جان لیتی ہو جسے تم دیکھ نہیں سکتی دل کی آواز سے نکل کر جو لب کہتے ہیں میں انہیں بھاپ سکتی ہوں اور میں یہ بھاپ رہی ہوں کہ باتوں کا سلسلہ یہی پر ختم ہو جانا چاہیے اس سے پہلے کہ کسی بڑی ردی عمل کا شکار ہو جائیں جس کا بعد میں ہمیں افسوس کرنا پڑے ہیں اگر ہم سب کو کشتی میں کسی بھی مدت تک رہنا پڑ گیا ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا دیکھو میرے گال کے اس خراش کو دیکھو شکریہ میں اس سے متفق ہوں میں اپنے شوہر کے بارے میں بری بات ہرگز نہیں سنوں گی ہرگز نہیں سنوں گی تم سب لوگ بس کرو اب ایک بری عورت کا تو لہاز کرو نو سو انہتر سال کی عمروالا میتھیو سالے اب ہمارے بیچ نہیں رہا اور آج ہم اس کو اس کے بیٹے لامیج کے برابر دفن کرتے ہیں اس کی روح کو سکون نصیب انہیں سکون ملے تو اب لامیج اور میتھیو سالے کی موتوں کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے اب یہ بھی وقت ہے نو سو انہتر سال تک میتھیو سالے اپنی سچی اور سیدھی سادھی زندگی میں ہر وقت سچے دل سے اللہ کے عدل و انصاف کا ہاتھ پکڑے رہا اب جبکی وہ گواہ چلا گیا ہے ہم لوگ بھی بہت جلدی چلے جائیں گے میرے بیٹے کشتی کی طرف نظر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر وجہ لاتے ہیں اس کی راہ نجات کے لیے ہم لوگ جلدی ہی اس میں داخل ہو جائیں گے اب جان کیا آپ کو یقین ہے؟ ہاں مجھے اس بات کا پورا یقین ہے اور یہ ایک نشانی ہے خیال رہے کہ کوئی بھی کشتی میں داخل نہ ہو اور نہ اس کے قریب جائے ہمیں ابھی بہت سارے کام کرنے باقی ہیں اور اس کی ضرورت نہیں کہ لوگ اس کا تواف کریں ہم پسام سے کہو دکان بند کر دے ہم لوگ نکلنے والے ہیں وہ فرصت پالے گا سیہوں کی تعداد کم ہو گئی ہے اب باجان کیونکہ کشتی کو دیکھنے کا اب شوق کم ہو گیا ہے اپنی پیٹ پر صرف کپڑوں کی گھٹری ہرگز نہیں ہم اپنا سونا چاندی اور قیمتی پتھر چھوڑ نہیں سکتے اور ان مسالوں اور لوبان اور اود کا کیا ہوگا جو ہمارے پاس ہیں صرف وہ ضروریات زندگی جن کی ہم کو ضرورت ہوگی پودے لگانے کے لیے بیجوں اور کاشتکاری کے لیے آلات کی ضرورت ہوگی ہاں بلکل سبھی کچھ ساتھ ہوگا باجان ان تمام جانوروں کو ہم کشتی میں کیسے لائیں گے اور ان پر کابو کیسے رکھا جائے گا ہم ان کو چارہ وغیرہ کیا کھلائیں گے اور ساتھ ہی ان کے فضلات کو کیسے ساف کریں گے دروازہ بھی نہیں صرف انچائی پر ایک کھڑکی ہے اللہ کا ہر کام معفوق الفطرت طریقے سے ہوتا ہے تاکہ یہ ادنا انسان ٹینگیں نہ مار سکی ابباجان کی اور میں بہت ڈر رہے ہیں اس میں نئی بات کیا ہے ہاں موسے پختہ ہونے کے لئے اکیلا چھوڑ دوں جو سچائی ہے اس کا سامنا کرو اس وقت کونسی سچائی سامنے ہے اب بس کرو ہم سب تھوڑا تھوڑا ڈرے ہوئے ہیں میں تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائی اب بھی ہماری تاک میں ہے ہمیں بہت ہی مہتات رہنا ہوگا اور کشتی کے آس پاس ہی رکنا ہوگا برائی ہمیں اس نجات کی راہ سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی یہی اس کی فطرت ہے ہمارا اس کشتی میں جانا ہی ایک معفوق الفطرت ماجرہ ہوگا ماجرہ ہوگا لیکن میری بیوی کا کشتی میں داخل ہونا داخل ہونا واقعی ایک معفوق الفطرت ماجرہ ہوگا اس کے لیے تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا میرے بیٹے لیکن تمہاری بے اعتمادی تمہارے لیے شرم کا بائیس بنے گی میرے آخہ نو ہاں بولو جنابِ آلی فسم بیمار ہیں جناب میرے والد سکت بیمار ہیں نمو کہا ہے اممہ جان کشتی کے مقدس مندر تک گئی ہیں اببہ جان کی سیحت کے لیے دعا کرنے یہ بہت برا ہوا کہاں ہیں وہ چاہاں ہیں پہ کشتہ رکھو تو نہیں فسام بلکہ خوشی مناو اگر تم اس وقت رخصت ہو گئے تو تم ان تمام خرابیوں سے بچے رہو گے میں جانتا ہوں موت کو گلے لگانا ہی بہتر ہوگا لیکن میں تمہیں بہت یاد کروں گا میرے دوست اور مجھے بھی تم بہت یاد آوگے تم اور تمہاری وہ باتیں ہماری باتیں میں یہاں ہوں نوح کیا میں تمہارے ساتھ آ سکتا تھا یہ ایسا سوال ہے جسے کبھی بھی جواب کی ضرورت نہیں الویدہ میرے عزیز دوست ابباجون وہ اس طرح آ رہے ہیں کہ جیسے انہیں وقت معلوم ہو ایسے حکم کے مطابق جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں ہام کہاں وہ تیامت سے بحث دارتے ہیں ہام شاید اپنی جان کوا سکتا ہے وہ اپنے دھن دولت کے بارے میں ہی سوچتا رہ جائے گا اور کشتی اس کو لیے بغیر نکل جائے گی کیا آپ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ابباجون میں تمہیں کچھ کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہی ہوں جو جی چاہے کرو میں نہیں جا رہی ہوں اگر میری یہ تمام آرمد ہے چیزیں میں نہیں لے جا سکتی تو میں مرنا زیادہ پسند کروں گی یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے تیامت میں نے جانوروں کو آتے ہوئے دیکھا ہے یہ بہت ہی انوکھی بات ہے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ کشتی میں داخل ہونے کے لیے کتار لگا رہے ہیں میرے ابباج آنے سے ہی کہا تھا دیکھا ہے میں نے کیا تم نے مندر میں تمام عبادت گزاروں کو دیکھا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ انوکھی کشتی آئی ہے جو تمہارے سامنے ہیں ان کا اللہ تمہارے والد کے اللہ کے خلاف ہے دیکھنا ہے کہ ان میں کون جیتنے والا ہے مجھے کوئی پانی نظر نہیں آتا ہاں مجھے معلوم ہے مگر یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ سب تمہارے والد نے کہہ دیا ہے میں خود کچھ سیما ہوا سا ہوں تمہیں یاد ہے تم نے ایک دن اپنے بھائی کا مزاک اڑایا تھا آؤ تیا میرے چلو نہیں ہے میں نہیں آ رہی ہوں ٹھیک ہے میرے والد ماں بھائی اور ان کی بیویاں سب ہی کشتی کے پاس وہاں نیچے کھڑے ہیں تم ایک بار پھر سوچ لوں تمہیں اپنا چہرہ بچانا ہے سوچ لیا ہے آؤ چلو میں تمہیں جدہ نہیں کر سکتا امی جان ہمیں اب جانا ہوگا آلفیا تم تو ہمارے ماملات سے دور ہی رہو مجھے جانوروں کی بدبو آتی ہے مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتا میں اسے سہ نہیں سکتی ہم کیا تمہا رہے ہو میری بیوی کے بغیر رہی اچھا کیا یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے نہیں چھوڑ دو اسے اکیلا میری بات دھیان سے سنو تم اور تمہارے سب لوگ سر جھکا کر اس اللہ کی عبادت کرو جو خالق ہے اور ان الفاظ کو دھیان سے سنو کہ کیا ہونے والا ہے میں آخر کہا کہا ہوں ہر اس خدا کا جس کی کبھی میں نے پوجا نہیں کی میں تبھی اللہ کی عبادت کروں گا جب میں اسے عظیم اور خود سے زیادہ مضبوط پاؤں گا کان ہے وہ میں بنت آئی میں خود کی عبادت کرتا ہوں میں نے خود کو کبھی مائوس نہیں کیا جب میں خود کی عبادت کرتا ہوں تو اور بڑا اور مضبوط ہو جاتا ہوں جب ادنا لوگ میری عبادت کرتے ہیں میں انہیں اپنے آپ سے بچاتا ہوں وہ لوگ ترقی کرتے ہیں امنو امان سے جیتے ہیں اور میں تمہیں بھی وہی پیشکش کرتا ہوں چھکا لو اپنا سر اور میری بوجہ کرو چھوڑو یہ سب بنتائی میرے پاس ان سب چیزوں کے لیے وقت نہیں میرے خیال سے تم اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائے میں یہاں کا فرما روا ہوں اور حاکم ہوں میں ہی سب کچھ ہوں ہم اندر کیوں جا رہے ہیں میرے باپ اور ماں دونوں اندر ہیں چلو میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی نہیں جانا چاہتی تمہیں جانا ہوگا چلو میرے ساتھ اٹھلو اسے لے چلو اندر لے چاہو اسے اندر آج آؤ آم 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 تم یہاں کیا کر رہے ہو چنو میں کاروبار اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں بہت اندہ بہت اچھی بات ہے آم اور یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے کیوں تم پہلے سے کہیں زیادہ کاروبار کروگے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم کشتی کے اندر جا کر سیلاب آنے کا انتظار کریں گے لوگ واپس امر پڑیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا تمہارے پاس پہلے سے زیادہ مجمہ ہوگا میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا اس میں تمہارے لیے کیا ہے پچاس فیصد منافع یہ ایک کاروباری سوڈا ہے لیکن تم بیمانی نہیں کر سکوگی اوہ نہیں میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں ٹھیک ہے کافی اچھا رہا ہمیں کافی کام کرنے ہیں چلو لڑکوں آجا ٹھیک ہے یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ ہم ہم تم یہاں کیا کر رہے ہو چلو میں کاروبار اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں بہت اندہ بہت اچھی بات ہاں اور یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے کیوں تم پہلے سے کہیں زیادہ کاروبار کروگے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم کشتی کے اندر جا کر سیلاب آنے کا انتظار کریں گے لوگ واپس امر پڑیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا تمہارے پاس پہلے سے زیادہ مجمہ ہوگا میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا اس میں تمہارے لیے کیا ہے پچاس فیصد منافع یہ کاروباری سوڈا ہے لیکن تم بیمانی نہیں کر سکوگے اوہ نہیں میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں ٹھیک ہے کافی اچھا رہا ہمیں کافی کام کرنے ہیں چلو لڑکوں آجا موسیقی یہ کیا ہے کیا ہوں رہا ہے یہ اللہ تیرا شکریہ یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہے میں جانتا ہوں ہم سب درے ہوئے ہیں یہاں تک کی میں بھی یہ ایک دراؤنا لمحہ ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں سوچا ہے یا خواب دیکھا ہے سب کچھ بدل جائے گا میں تم لوگوں کو اس انقلاب کے لئے تیار کر رہا ہوں ہم کیسے بدلیں گے یا کیا ہونے والا ہے یہ سب ایک گہرا راز ہے لیکن یہ تیہ ہے ہم سب کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے جو خالق ہے اور بھروسہ رکھنا اس پر جو تمہارا باپ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ رہا سودا ہم سیہہت کا وہی رہنوما منصوبہ استعمال کریں گے چراب کافی مکدار میں ہے اور ہمارے پاس خچر اور رہنوما وغیرہ بھی سب کچھ تیار ہیں کشتی کا دروازہ بند کرنے کا حکم چاری ہو چکا ہے ایک اور بھی کاروبار ہے جو میں میں چاری کرنے والا ہوں شرط یا چوہ بتاؤ شرط یا چوہ ہم کتنے عرصے تک وہ اپنے چانوروں کے ساتھ وہ لوگ کشتی میں رہ سکتے ہیں بتاؤ مجھے ہا 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 میں شکر گزار ہوں مگر یہ نہیں سمجھ پایا یہ ایک ڈال ہے میرے لیے پچاس پچاس فیصد ہے اگر کشتی بہ نکلی تب تو میں اندر محفوظ ہوں اور اگر نہ چلی تو میں اپنا پچاس فیصد وصل کرلوں گا ہا تمہارا دل اللہ کی طرف راغب نہیں ہوا ہے لیکن دنیا کی تمام چیزیں بہت جلد ناپید ہو جائیں گی ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے کہا میری ہر طرح سے جیت ہے نہیں جیتنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے میرے بیٹے آنکہ تم ہمارے ساتھ آگئے لیکن ان چیزوں کو پیچھے نہیں چھوڑا ہے ہاں تمہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے اللہ جو کرنے والا ہے اس سے دنیا بدل جائے گی اور ہم کو اس کے ساتھ خود کو بدلنا ہوگا بدلاؤ کیسے؟ اللہ اس دنیا کو دھو کر صاف کرنا چاہتا ہے یہ تمام قسم کی برائیوں سے لدی ہوئی ہے بنتائی کو دیکھو خود کی پوجہ کر رہا ہے وہ اپنے آپ میں اتنا پیوست ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور حق کے لیے اس کے ضمیر میں ذرہ برابر بھی جگہ نہیں بچی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ نہیں جانتے کہ وہ صرف گوشت اور خون ہے جو ایک دن مٹی میں مل جائے گا اور ہمارا کیا ہوگا؟ میں اللہ کے ساتھ ساتھ چلا ہوں میں صرف اس کا تابدار اور فرما بردار ہوں وہ حکم کرے اور میں بچا لاؤں ٹھیک ہے میں بھی ہوں ابھی وقت ہے بہت امدہ بینٹے کیا میں جوئے کے کاروبار کا مختار بن سکتا ہوں؟ چپ رے سوار کے مو تخل اندازی نہ کر میں یہ چھوٹا کاروبار چلا رہا ہوں اور یہ میرا کھیل ہے تم اور دوسرے لڑکے اس بات کا دھیان رکھو کہ سیاحت ملزم طریقے سے انجام پاؤیں اور مہتا دھو کی گبھی آگ نہ پھوٹ پڑے میں نہیں چاہتا کہ ہماری کشتی ماروں زرحلتی سے بھی چل جائے اب آجان کیا ہم اوپر جا کر کھڑکی کو کھول سکتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میں اس کی رائے نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو کیا ہم جس کی مجھے ہدایت نہیں ہے وہ تم بھی نہیں کر سکتے کہیں تم دوسری طرف گر گئے تو پھر ہم دروازہ نہیں کھول پائیں گے یہاں اندر بہت خاموشی ہے ہم نہیں جانتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے واہ میرے پاس ایک ترکیب ہے تم ضرور اسے کرو ذرا رک جاؤ اسے دیکھ کر تمہاری خوائش ہوگی کہ اس کا کچھ حصہ یہاں بھی ہوتا نہیں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تم یقین نہیں کروگے ہاں یہاں بیٹھ جاؤ ہم دوہری مشکلوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں کشتی سے آجیز آ چکی ہوں اور اپنے خاندان اور جانوروں کی بدبو سے بھی بس کرو تیامت کیسی دوہری مشکل مجھے یہ گمان نہیں کہ آگے چل کر قطعی کیا ہونے والا ہے میں تم سب کے لئے چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے لئے تیار رہو ابباجان تیار رہیے کسی بھی چیز کے لئے ابباجان اللہ کی چنندہ ہر شئے اس کشتی میں آ چکی ہے یہ کشتی نجات کا ذریعہ ہے ہمیں پکارا گیا تھا بہار آنے کا راستہ چننے کیلئے میں نے یہ نہیں چنا تھا تم کو چن لیا گیا تھا تیامت اب تمہیں اس پکار کو سننا ہے تمہارا دل سخت نہیں ہوا ہے اس ملائمیت کی دوسری طرف سے حالانکہ یہ ایسا ظاہر ہو سکتا ہے کسی لمحے تم ایک مکنہ تیز کی طرح ہو اور تمام امدہ ضروف کو توڑ سکتی ہو اپنی ایک ہی تیز نظر سے لیکن یہ کیفیت اس وقت رخصت ہو جائے گی جب تم یہ دیکھو گی ہونے جا رہا ہے تیامت تم موت کے مو سے باہر آ چکی ہو اور اس گلے لگی ہوئی زندگی سے بھی میری پیاری تم بھی ان کی طرح سبر کرو یہ لوگ اتنے خوشحالی میں کبھی نہیں جئے ہیں ہماری طرف دیکھو ہم کہاں ہیں یہ سننے کے لیے تم لوگ کیسے اے مقانہ باتے کا رہے ہو یہ جگہ جہنم کی طرح ہے بلکل یہ جگہ ایک لانتی جہنم ہے اور میں اسے اور برداشت نہیں کر سکتی سات دن تو گزر چکے ہیں سات دن گزر چکے ہیں وہ لوگ جانوروں کی بدبو اور دوسری چیزوں کے ساتھ گزارہ کر چکے ہیں سات دن تو چھل چکے ہیں ہم ہاتھ وے کا کیا ہوگا آسمان ہم پر دوک پڑھ رہا ہے ہم لوگ یقیناً مر جائیں گے یہ کیا کوئی بھی بینڈائی سے زیادہ پڑا نہیں ہو سکتا کوئی بھی نہیں میں اللہ ہوں تکا ہوا خدا رو برو تو چھپ کیوں رہا ہے سام بے آر یہ کیا ہے درو منتی آؤ میرے بیٹوں دیا میں یہ کیا ہو رہا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو یہ اندام کی مرضی ہے موسیقی 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 الفیا میں ہوں نو اٹھ جاؤ کیا ہو رہا ہے ہاں سنو سنو اوہ ہاں میں سانس نہیں لے پا رہی ہوں صبر کرو ابباجان بڑی بڑی خاموشی سی ہے کشتی ٹھہری ہوئی ہے کشتی بلکل بھی نہیں چل رہی ہے پھرو اتنی جلدبازی ٹھیک نہیں ابھی باہر جانے کا وقت نہیں آیا ہے میں نے فاختہ کو باہر کی طرف بھیجا ہے اور وہ واپس نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہوا کہ ہم بھٹک گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک محفوظ جنت باہر کی طرف پا لی ہے کیا آپ نئی سورتحال کو سمجھ گئے ہیں سبھی سونا چاندی قیمتی پتھر میرے حصے میں ہر چیز ہماری ہے اس میں اچھا کیا ہوگا نہ تو کوئی خریدنے والا بچا ہے نہ بیچنے والا یہ سب بیکار ہے اچھا اب بس کرو دروازیں تک آؤ نوم اور اس کا خاندان اس کشتی میں ایک سال اور سترہ دنوں تک رہا ان لوگوں نے جانوروں کے ساتھ کیسے نباہ کیا اس راز کو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اللہ اپنے دیئے ہوئے الفاظ پر قائم تھا اور کشتی جا کر کوہِ ارارت پر لنگر انداز ہوئی میں اب کبھی آدمیوں کے واسطے خطے کو بد دعا نہیں دوں گا اس کے باوجود کہ میں دیکھتا ہوں کہ انسان کے دل کے تصورات میں اس کی جوانی کی عمر سے برائیاں ہوتی ہیں یہ بیانہ ہے اس مہائدے کا جو میں تمہارے ساتھ قائم کر رہا ہوں اور ہر اس زندہ مخلوق کے ساتھ جو زمین پر ہے میں اپنی خوص قضاء بادلوں میں سجاؤں گا تاکہ وہ میرے لئے یادگار رہے اور پانی کبھی بھی اس کے بعد سیلاب بن کر جسموں کو تباہ کر سکے ہر وہ زندہ اور چلتی ہوئی چیز تمہارے لئے غزہ کے مانند ہوگی سب جو میں نے تمہیں دی ہے جیسے کی میں نے نباتات دیئے لیکن صرف یہ کہ تم گوشت کو اس کی زندگی کے ساتھ نہیں کھاؤگے یعنی کی اس کا خون نوح تم اور تمہارا خاندان سمریاب ہو اور اتنے بڑھتے جاؤ کی زمین دوبارہ بھر جائے اور اگر کوئی انسان کا خون بہائے گا تو انسان ہی کے ذریعے اس کا خون بہے گا اللہ کا تصور کر کہ اس نے انسان کو بنایا اے اللہ ہم تہے دل سے تیرے شکر گزار ہیں اس دن کے لیے جس نے ہمیں بچایا تیرے غزب سے اور دکھایا تیرا رحم و کرم تو ہی خالق ہے یا اللہ ہمارے تمام دن تیرے ہاتھ میں ہے موسیقی اللہ اللہ کے بندوں کا آؤ دیکھے تاریخ سفر اللہ کے بندوں کا وہ عظیم گزشتہ وقت